ناظرین جیسا کہ اب جانتے ہیں چیئرمن صاحب دانیہ کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں کیونکہ چیئرمن صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ اگر شہانہ نے دانیہ کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا یا شہروس نے دانیہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں میڈیا والے شہانہ کا جینہ حرام کر دیں گے بس اسی بات کو جانتے ہوئے چیئرمن صاحب شہانہ کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دانیہ کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ کرنا کیونکہ اگر دانیہ نے ایک بھی انٹرویو تم لوگوں کے خلاف میڈیا کو دے دیا تو پھر آپ لوگوں کی ساری زندگی کی محنت بگار جائے گی کیونکہ میڈیا دانیہ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے لیکن شہانہ بیغم چیئرمن کی ایک بھی نہیں سنے گی اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی دانیہ پر ترہاں ترہاں کے الزمات لگائے گی تاکہ میڈیا کے نظر میں دانیہ ایک بڑی عورت بن جائے لیکن دانیہ خموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہے گی کیونکہ دانیہ کا صرف اب ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اپنے بچوں کی اچھی دیکھ بال کے لیے اگر دانیہ کو سیاست بھی چھوڑنی پڑی تو دانیہ چھوڑ دے گی موسیقی